یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مکان میں چوری کی واردت ہو جاتی ہے دن دہا ڈیارانکی ہے دیکھئے چور نئے بن رہے مکان کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے آسواس پہلے دیکھتے ہیں کوئی آتھ ہونے رسکتے ہیں یہ دیکھئے فٹنگ کو جو ہے توڑتا ہے اور اس کے بعد آگے چلا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد جو ہے یہ دیکھئے فون پر بات کرتا ہوا گھومتا بھی ہے ادھر جا کر سیکل پر آتا ہے اور سیکل پر آنے کے بعد جو ہے آگے کھڑی کر دیتا اور یہ دیکھئے مکان کے اوپر چر جاتا ہے یہ دیکھئے اتار کو جو ہے لٹک کر یہ لٹک کر توڑ رہا ہے اور پوری فٹنگ جو ہے توڑ دیتا ہے اور ایک جگہ کٹھی کر دیتا ہے دیکھئے بڑے ہی شاتی رانہ طریقے سے بینا کسی ڈر کے یہ پوری کی پوری وائرنگ جو ہے فٹنگ جو اس کو کو توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی کا خوف نہیں ہے کسی کا ڈر نہیں رہ گیا ہے اس کے بعد جو دن دھیاڑے اس طریقے کے چوری کی واردات کو انجام دینا کہنا کہ دیکھتے کہ کافی زیادہ حوصلے جو ہے وہ لگاتار بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے ہی آرام سے دیکھئے پورے گھر کی فٹنگ جو ہے باہر لگی ہوئی تھی اس کو جو ہے بڑے ہی شاتی رانہ طریقے سے توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے آلنکی اس کی تصویر صاف طور پر قید بھی ہو جاتے ہیں دن دھیاڑے ڈیڑھ بجے کا سمیہ آلنکی آپ دیکھئے لوگ بھی جا رہے ہیں اور دیکھئے ایک جگہ اکٹھی کر دیتا ہے کوئی ڈر نہیں رہ گیا ہے اور ایک جگہ ساری طار کو اکٹھی کر دیتا ہے اور یہاں سے مہج کچھ ہی منٹوں میں چوری کی واردات کو انجام دے کر یہاں سے رفوت چکر ہو جاتا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر پات سے یہاں پر جو ہے دن دھیاڑے چوری ہو جاتی ہے وائرنگ جو ہے پورے مکان میں کر رہے تھے کیونکہ نیا مکان بن رہے ہیں وہاں پر وائرنگ کر رہے تھے لیکن کس کو معلوم تھا کہ دن دھیاڑے ہی جو ہے یہاں پر ایک چور آئے گا اور یہاں پر ساری کی ساری وائرنگ جو ہے اکھاڑ کر لے کر یہاں سے رفوت چکر ہو جائے گا لنکی جہاں پر جتنے بھی آپ ہولز دیکھ رہے ہیں سب میں وائرنگ کی ہوئی تھی لیکن ابھی فلال یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کل صوبے تک جرور تھی لیکن جیسے ہی ڈیڑھ بستے ہیں اس سمیں جو ہے چور آتا ہے اور کیلہ ہی ہوتا ہے پہلے ساری وائرنگ جو یہاں سے اکھاڑ کر ایک جگہ اس کونے میں کٹھی کرتا ہے اور اس کے بعد ادھر ادھر فون پر جو ہے باہ کرنے کے بانے جو ہے گھومتا بھی ہے لنکی اس کے بعد اسی دیوار کے اوپر چڑ جاتا ہے اور دیوار پر اوپر چڑھنے کے بعد جو ہے ایک اور وائرنگ کا جو گچھا تھا اس کے اوپر رٹک کر اس وائرنگ کو بھی توڑ دیتا ہے لنکی وہ جو ہے اس گیٹ کا تالہ توڑنے کا بھی پریاس کرتا ہے لیکن تالہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کے بعد یہ جو تاروں کا گچھا ہے اس کو بھی کھولنے کا پریاس کرتا ہے اس کو بھی کھالنے کا پریاس کرتا ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے لیکن سامنے کی اور جتنی بھی وائرنگ تھی سبھی کی سبھی جو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے تو شکر ہے کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا اس کی تصویریں صاف طور پر قید بھی ہو جاتی ہے خمبے کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا جس میں اس چور کی تصویر قید ہو جاتی ہے دن دہاڑے دوپیر کو ڈیڑھ بجے ایک چوری کی گھٹنا کرنا لگے سیکٹر پانچ مین روڈ پر سامنے آتی ہے جہاں پر جو سوچنا ملتے ہی تمام لوگ کٹھے ہو جاتے اور جو مالک ہیں وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچ جاتے ہیں سر کیا پوری گھٹنا سامنے آئی دس دن پہلے یہاں پر ایسی بائپ سپنگ کل کے لے گئے تھے اب کل دیکھا ہے تو کل یہاں پر ساری وائرنگ جتنے بھی تو سب اس کو پھینچ کے لے گئے ہمارے پاس فوٹیج بھی ہو ایسے تو تب ہی ہم کہتے ہیں کہ سی سی ٹی بھی لگانے کی بہت نیڈ ہوتی ہے اور ہم نے لگوار رکھیں تو ہمارے پاس فوٹیج بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں دن دھیہاڑی ایسے ہاں ہاں دوپیر کو ڈیڑھ بجے کے آس پاس ہوا ہے بلکل دن دھیہاڑے دوپیر کو جت اقریباً ڈیڑھ بجے کے آس پاس جے پوری واردات ہو جاتی اور اس کے بعد دیکھتے کہ سوچنا ملتے ہی مالک بھی موقع پر بہت جاتا سر دن دھیہاڑے اتنی بڑی واردات ہو جاتے کہیں کہ خوف ختم ہو چکا ہے بلکل خوف تو ختم ہو چکا ہے دن دھیہاڑے اپنا آئے ہیں دوپیر کو آئے ایک لڑکا پیزے تو انہیں ریکھی کری ہے دس سے بارہ میٹ یہاں سڑک پر گھومتا رہا ہے پھر اس نے آکے سڑک پر سائیکل کھڑی کر کے اور اپنا وائرنگ نکازی ہے پھر جاتا تو اس کے ہاتھ میں کٹر بھی تھا اس کے ہاتھ وہ تارک ہیچ کے ہیچ کے لے گیا آج سے دس دن پہلے وہ ایسی کی وائرنگ بھی چوری کر کے لے گیا تھا ایسی کی پائپے ساری چوری کر کے لے گیا تھا تو اب خمبے ہم نے کیمرہ زگوایا ہے ٹھیک اور جل کی چلتی سڑک ہے لیکن ایسا کوئی خوف رہا نہیں پولیس میں دے دی ہے کمپیزنٹ ٹھیک ہے پولیس کا پورا کورپریٹ ہے CCTV میں صاف دکھ رہے پولیس کا پورا کورپریٹ ہے پولیس کہہ رہی ہماریسٹ کر کے دیں موبائلز پہ بات کر رہے موبائلز سیف بھی تھرو بھی اس کا پتہ لگ جائے گا تو بلکل آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے CCTV کیمرے ضرور لگائیں آج کے سمیے میں کیمرے بہت زیادہ ضروری ہو چکے ہیں کیونکہ ایک نیا مکان بن رہا تھا اور اسی میں جو ہے سمان پڑا ہوتا ہے وائرنگ تھی پہلے بتایا جائے دس دن پہلے جو ہے اے سی کی فٹنگ کی گئی تھی وہاں پر جو پائپ تھی وہ بھی لے گئے تھے اس کے بعد کیمرے لگوائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے اس دیوار پر جتنی بھی وائرنگ تھی بجلی کی وہ سب جو اپنے ساتھ ایک چور آتا ہے لے کر چلا جاتا آنکہ آس پاس کے تمام اور بھی لوگ ہیں جو پڑوسیاں وہ یہاں پر رہتے ہیں سر آپ کا گھر بھی پاس میں ہی ہے میرے ساتھ ہے ساتھ ہی مکان ہے ابھی کل ہی دوپیر کو پتہ لگا ہے ڈیڑھ بھی قریب کوئی سائیکل پہ آیا ہے اور ساری تارے مارے ان کے کھینچ کے لے گیا ہے تو لگتا ہوا در بھی آس پر اپنا بھی گھر ہے گھر تو ہے ہی ہے سب کئی گھر ہیں یہاں پہ ڈر تو ہے ہی ہے تو لیکن جو چیک کیا کچھ پتہ نہیں لگ پا رہا ہے ابھی پندرہ دن پہلے اے سی کے وقت پر جو فٹنگ تھی اس میں سے بھی وہ تارے نکال کر لے گیا ہے کاروائی بلکل ہونے چاہیے اور پکے ہونے چاہیے تو بلکل کاروائی جرور ہونے چاہیے کیونکہ نیا مکان وقتی جب بناتا ہے تو پوری جو ہے اچھے سے اچھا کام جرور کرواتے ہیں حالانکہ پورا پیسہ لگاتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں ان کا جو پیسہ تھا کس طریقے سے کچھ ہی منٹوں میں چور آتے ہیں اور یہاں سے جو ہے سمان چوری کر کر لے جاتے ہیں کافی فیٹنگ کی گئی تھی پوری وائرنگ کی گئی تھی حالانکہ ان چور کا کچھ نہیں جانا کچھ پیسے ان کو جرور مل جائیں گے لیکن ہجاروں روپے کا نقصان جو ہے وہ مالک کا ہو جاتا ہے بڑی محنت سے مکان بنایا تھا اور اس سے پہلے جو ہے ایک مکان کی جو وائرنگ تھی پوری فیٹنگ تھی وہ چوری ہو جاتی حالانکہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے تار لٹکی ہوئی تھی تو یہاں پر جو ہے تار لٹکی ہوئی تھی اور پوری وائرنگ کی گئی تھی پہلے جو ہے ایک چور اس دیوار کے اوپر چڑتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وائرنگ کی گئی تھی وائرنگ کے اوپر لٹک جاتا ہے اور لٹکنے کے بعد جو ستار کو نیچے توڑ کر جو ہے ایک جگہ پر اکٹھے کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے پولت انویں بھر کر اس کو لے جاتا ہے حالانکہ آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے جب بھی آپ نیا گھر بنوائیں کوئی اوفیس ہو کوئی دکان ہو آپ سی سی ٹی وی کیمرے ضرور لگوائیں تاکہ ایسے میں جو ہے جو چوروں کے حوصلے کہیں نہ کئی بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان پر روک تھام کی جاتا ہے حالانکہ یہاں پر جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ضرور لگا ہوا ہے جس میں جو اس کی صاف طور پر تصویر ضرور قید ہو جاتی ہے حالانکہ پولیس میں جانکاری ضرور دے دی گئی ہے اور امید کی جاری کی جل سے جل سے اس معاملے میں پوری کاروائی کی جائے گی لیکن ایک بڑا نقصان کرنال کے سیکٹر پانچ میں ایک نئے بن رہے مکان میں ہو جاتا ہے دس سے بارہ دن پہلے جو اے سی کی فٹنگ تھی اس کی پائپ تھی وہ بھی توڑ کر یہاں سے لے جاتے ہیں اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود دن دہارے دوپیر کو ڈیڑھ بجے ایک وقتی آتا ہے سیکل پر سیکل آگے کھڑی کرتا ہے پیدل آتا ہے یہاں پر ساری وائرنگ ایک جگہ اکٹھی کرتا ہے اس کے بعد دیوار پر چڑ جاتا ہے دیوار پر چڑھنے کے بعد پتار کو لٹک کر توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے بڑی آرام سے بڑی شہت رہنا طریقے سے یہاں سے رفو چکر بھی ہو جاتا لنکی اس کے بعد جو ہے پولیس میں بھی جانکاری دی اور اس کے بعد لگاتار یہاں پر پہ انہوں نے دیکھا ہے اور میں نے نہیں دیکھا یہاں پہلی اس وقت تھا نہیں باہر باہر ہوتا تھا دیکھتا ہی آپ آس پس رہتے ہیں کئی بارے ڈرب لگتا ہو کیسے دن جہاڑے کوئی بھی گھر میں اگر گوز جائے نہیں ڈرب لگتا ابھی انہیں لگی یہ پہلے نہیں تھا ایسا کچھ کچھ دنوں سے لگتا ہے حوصلے بلند ہوتے جانے چورو کی تو حوصلے بلند ہی ہے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دن دھیہاڑے دوپیر کو ڈیڑھ بجے اگر کسی ایک نئے بن رہے مکان میں وہ بھی چلتا ہوا سڑک ہے مین روڈ ہے وہاں پر اسطریقی کی چوری کی واردات ہو جاتی ہے تو کہیں نہ گئی اپنے آپ میں پولیس کو جائے گینٹا وے گمبیتا سے جانچ کرنی چاہیے مکستی جا کنال وے کی نیوز کرنا